بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سیشن کے اندر بیسیکلی ہم بات کریں گے جو کہ حالی کے اندر ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے سفیر صاحب کا اس کی اوپر تو کیونکہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی کافی دوسرے پروجیکٹ سے ہمارے مختلف تھا اور اس لیسن کے اندر اور اس سیشن کے اندر اس اپیسوڈ کے اندر خاص طور پر سٹوڈنٹس اگر اسے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا کہ آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے کچھ ایسی سپیرسز ہوتی ہیں یعنی کہ جو ایر ریگولر ہوتی ہیں ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ مینج کیا جا سکتا ہے اچھا اب یہ تو رہی ہے ایلیویشن اس کی ایک اس کی ایلیویشن یہ ہے اور ایک اس کا دوسرا بھی اوپشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اچھا بسائر دیکھنے میں کوئی زیادہ ایر ریگولرٹی یہاں پر آپ کو نہیں ملے گی یعنی کہ جو دونوں اس کے اوپشنز ہیں ان کو بیسیکلی باہر سے دیکھنے سے تو بلکل فیل ہو گئی نہیں کہ یہ کچھ ایر ریگولر چیز یہاں پر بنی ہوئی ہے کیونکہ جو پلوٹ ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ اس کے اندر ایر ریگولرٹی تھی اور یوں سمجھ لیں کہ اس کی ہر ڈیریکشن کے اندر یہ ایر ریگولرٹی تھی تو میں یہاں پر اس کی پلیننگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جہاں پر آپ کو بہتر اس کی سمجھ آ سکے گی سب سے پہلے یہ رہا اس کا گراؤنٹ فلور پلین ٹھیک ہے اچھا اگر سائزز کی بات کیجئے تو سارے سائزز اس کے مختلف ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ پر اس کے سائزز بغیرہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے وہ یہاں سے آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا سارے سائزز یعنی کہ ساری ڈیریکشن ایر ریگولر ہے ٹھیک ہے سو دینٹس وائے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اگزیکٹ میں یہاں پر شیئر کروں آپ نے یہاں سے آئی ڈیا لینا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بیسیکلی میرے سٹورنٹس کے لئے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ یہاں سے آئی ڈائپ کر سکے ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے چیز کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلکل باہر کی دیوار ہے یعنی کہ جو ایکسٹیریئر وال ہے یہ بھی ایر ریگولر ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ بلکل ایسے کر کے پھر ایسے جا رہی ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بلکل بے دھنگایا بے ترتیبہ سا یا ایر ریگولر قسم کا یہاں پر ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ہے تھا اب سب سے پہلی چیز یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر پورچ نظر آ رہا ہے اب جو پورچ ہے وہ ایک سٹینڈر سائز کے اندر دے کر پھر ہم آگے نکلے ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پر جتنی بھی ریگولرٹی ہے وہ ایک اوپن ایریا دے دیا گیا جہاں پر بیسیکلی ملتا ہے لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں لان بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے یوٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اور ایکسٹر آرڈنری چیز کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے یہاں پر جو کہ ہمارے روایتی طور پر گھروں کے اندر آتا ہے ایک ڈرائنگ روم ٹھیک ہے اچھا ڈرائنگ روم جو تھا وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی پھر ایک ریگولرٹی تھی تو اس کو بلکل سٹیٹ کر دیا گیا یہاں جا کر ٹھیک ہے تو دیکھنے میں کوئی ڈرائنگ روم ایرائنگ روم نہیں لگ رہا ٹھیک ہے اٹھارہ چھے بھائی تیرہ بہت ہی اچھا اور سٹینڈرٹ سائز ہے ٹھیک ہے اچھا نیکس یہاں پر ایک انٹرنس لوبی اور انٹرنس لوبی کے ساتھ آپ برابر میں دیکھیں تو یہاں پر پھر ایک ہمارے پاس چھوٹا سا پیس آ گیا تھا پورا ایرائنگ روم ٹھیک ہے اور یہ پورے کا پورشن ہمارے پاس آیا تھا اس کو ہم نے سٹیر آسائن کر دی تاکہ یہ ہماری ایک یوٹیلیٹی جو ہے وہ ہماری اس کا جو ٹاسک ہے وہ پرفارم کر سکے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر اس ایرائے کے اندر ایک تو یہاں پر یہ اوپن بھی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن بقدر ضرورت یہاں پر دروازہ بھی یعنی دور بھی لگایا جا سکتا ہے اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر ایک ونڈو آپ کو مل رہی ہے اب میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ونڈو آپ کو یہاں پر مل رہی ہے یہ بیسیکلی کیونکہ یہ جو جتنا ایریا ہوگا یہاں پر انٹرنس کا اگر یہاں دور لگ جاتے تو یہاں پر کیونکہ بلکل اندھیرہ ہوگا یعنی دارکنس ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں سے بلکل یہ چیز پھر ایسے آ جائے گی یہاں پر لائٹ اچھی خاصی بندبست لائٹ کا یہاں پر اس ایریا کے اندر ہو جائے گا اور پھر یہاں سے لائٹ باؤنس کر کے یہاں تک بھی کچھ نہ کچھ جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ ایریا ہم نے ایسا رکھا ہے ویسے میں پہلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ لائٹ ہوگی تو یہاں کی لائٹ بھی باؤنس کر کے ادھر آئے گی یعنی جب سورج کی لائٹ یہاں ہوگی تو یہاں سے باؤنس کر کے ایسے نکلے گی اور یہاں ہوگی یہاں سے باؤنس کر کے ایسے نکلے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم آگے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ سب سے پہلے دیکھ لیں ڈرائنگ روم کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس کے ساتھ بات بھی یہاں پر موجود ہے چھے چھے کا نیکس ہم آگے گئے تو یہاں پر ایک لابی ہمیں مل رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ لابی بلکل سٹریٹ ایسے ہے ٹھیک ہے صورت بن جائے گا یہ پورا ایریا ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھن ہے دس تین بائے بارہ ساتھ کا اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو اس سائٹ پر بلکل پلانٹنگ ہے ڈبل ہائٹ روف ہے ٹھیک ہے اچھے اب تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس پھر ٹی وی لاؤنج یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا خاصا بڑے سائز کے اندر ٹی وی لاؤنج ہے اور اس کی روشنی کا یعنی کہ لائٹ کا بندوبست بھی اسی سائٹ کے اوپن ایریا سے کیا گیا ہے اچھا اب تھوڑا آگے نکلتے ہیں تو یہاں پر بیڈروم ون ہے گیارہ چھے بائے چودہ کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بیڈروم ٹو ہے جو کہ بیڈروم ٹو ہے چودہ پانچ بائے سولہ کا ہے اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے بات اور یہاں پر ڈریسنگ ہے اور پیچھے اگر آپ دیکھیں تو لاؤن بھی ایک ہے ٹھیک ہے اور بلکل ایک سائٹ پیچھے ان کے ہم نے کھلی چھوڑی ہے کیونکہ بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری ایریا بچ رہا تھا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کچن اٹھا کر ہم یہاں لے آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس پیسج میں یہاں پر سٹیرز آگئی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹی وی لاؤنج ہم لے آئے ہیں کیونکہ اب جو کلائنٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کم سے کم بھائی ہو ہماری کنسٹرکشن کی کاسٹ اور ایریا ہمارا کم کورڈ ہو تو اس وجہ سے اس اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کا سارا فنکشن سٹیرز کچن ٹی وی لاؤنج یہ سارا ایک جگہ پہ ہم لے آئے ہیں پھر ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد بلکل باقی سیم ایز ایز ہی ہے ٹھیک ہے یعنی دو رومز ہیں اور پھر پیچھے ایک ویرانڈا بھی اس میں دیا گئے ٹھیک ہے تو نیکسٹ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ فرس پلور ہے اور فرس پلور کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پر ٹیرز آ جائے گا ایک روم ہے اور کچن ٹھیک ہے کچن بھی اوپن ہے ٹھیک ہے اور سٹنگ یعنی جو لیونگ ہے وہ بھی یہاں پر ہی کر دی گئی ہے اور یہ ایک اپشنل روم ہم نے یہاں پر بنایا اور باقی پھر پیچھے ریئر ٹیرس ہے سائے گا سائے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ ان کی تھی اور یہ ان کی ایلیویشن کا اپشن ٹو تھا اور یہ ان کی ایلیویشن کا اپشن ون تھا تو یہ کچھ اس طریقے سے کر کے اچھا اس کے گراؤنڈ فلور پر کام تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کام بلکہ اب چلنا ٹھیک ہے تو جیسے ہم سائیٹ ویزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لے کے جائیں گے اور اس پہ مزید ہم بات کریں گے ٹھیک ہے ملتا ہے نیکس سیشن میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گا السلام علیکم